موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بہیو بہنو اور بچو ہر بہن ہر بہن نماز کی پبندی ضرور کریں اور کچھ اذکار بھی ہوتے ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی اپنی روٹین کی عادت کا حصہ بنائیں اور نماز کے بعد ایک بار اللہ و اکبر کہنا اور اونچی آواز میں کہنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی آقا کریم سلام پھیرنے کے بعد اللہ و اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد تین بار استغفراللہ کہنا کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین بار استغفار فرماتے تو اس کی حکمت کیا ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی طلب کرنا بخشش مانگنا یعنی اگر نماز میں ہم سے کوئی گلتی ہوگی کوئی بھول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اس کو معاف کر دیں اور ہماری نماز کو قبول کر لیں اور اس کے بعد استغفار کے بعد جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو تین بار استغفار فرماتے اور اس کے بعد پھر یہ پڑھتے اللہم آنتا السلام جو آپ نے اور اس کے بعد تصویحات تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ اور تیت تیس بار اللہ و اکبر اور سو کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ لاہ الملک والاہ الحمد وہوہ علا کل شعین کا دیل حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے جس نے ہر نماز کے بعد تیت تیس بار سبحان اللہ تیت تیس بار الحمدللہ اور تیت تیس بار اللہ و اکبر کہا تو یہ نانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ لاہ الملک والاہ الحمد وہوہ علا کل شعین کا دیل کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ اگرچہ کہ وہ سمندر کی چھاک کے برابر ہوں صرف ان اسکار کو کرنے میں چاند منٹ لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو رزانہ کیا جائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خسلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی بمدی کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ اور دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو یہ زبان کی آدائیگی کے اعتبار سے ون ففٹی ٹائم ہے ساری نمازوں میں اور یہ ترازوں میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہیں یہ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہیں یہ ساتھ دکاوت اتارنے کے لیے اور صحابہ نے پوچھا ان کے بارے میں یارسول اللہ صلی اللہ یہ کیسے آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا سوتے ہوئے کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے اور اکثر قات ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگے یا نماز سے فارغ ہو تو بہت سارے ایسے کام ذہن میں آ جاتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اہت الکرسی کو پڑھ لے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات بہت پیاری بہت پیاری اور بہت خوبصورت اور ہمارے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے یعنی جب بھی نماز پڑھیں اس کے بعد ایک بار اہت الکرسی پڑھ لیں اس میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی آئیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا آئیت الکرسی اور آئیت الکرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی رنگ پڑی ہوئی ہو اور کرسی کے مقابلے میں عشقہ حجم اس طرح ہے جس طرح رنگ کے مقابلے میں بیابان وجود اور اہت الکرسی کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان اس اہت الکرسی کے پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں پھٹکتا یہ جناس سے بچانی والی آئیت ہے وہ آئیت جو سورة البکرہ کا حصہ ہے جو اس کو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک اللہ کی بناہ میں ہوگا اور جو صبح پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں رہے گا شام تک جناسیں اور ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھنا بھی اسکار میں شامل ہے عطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد یہ بڑھا کروں اور یہ کلمات نظر بس سے بھی حفاظت کے لئے ہیں یعنی اگر کسی کو ڈر ہو کہ اسے نظر لگی ہے یا لگے گی تو اس کے علاج کے لئے بھی یہ بہترین ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بس سے پناہ مانگتے تھے حتی کہ موزتین نازل ہوئی جب موزتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور اس کے علاوہ دوسروں کو ترک کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد سو بار سبحان اللہ اور سو بار لا الہ اللہ پڑے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھا کے برابر ہوں اور یہ کپڑنا ہے فجر کی نماز کے بعد اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں فجر کی نماز کے بعد جو بھی اذکار ہیں یا باقی نمازوں کے بعد وہ بہت بہترین ہیں ہر چیز کے لیے اور جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے عمل جو روٹین کے ساتھ ہو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں اس کو بھی آپ نے روزانہ پڑنا ہے بعد اذنب آدھے فجر جس طرح میں بیان کروں گا اور عمل کرنے کا کہوں گا تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل گھر میں مال و دولت اور رزق کے ڈھیر لگا دے گا اللہ کے حکم سے چھوٹا سا عمل ہے آپ نے پڑھنی ہے سور مزمل سات بار نماز فجر کے بعد اول آخر سات بار ہی درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیجئے گا پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھئے گا اور جاوہب صرف سات مرتبہ سور مزمل پڑھ لیں تو اس پانی کو دم کیجئے یہ کوئی بہت بڑی صورت نہیں ہے چھوٹی سی صورت ہے اور اگر کوئی بہن بھائی اس کو اپنا معمول بنا لے تو یہ صرف چالی سے پنتالیس سیکنڈ میں پڑھی جاتی ہے یعنی ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پڑھی جاتی ہے تو اگر رزانہ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر یہ روان ہو جائے گی اور ایسا بھی ہے کہ بہت بھائیوں اور بہنوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے تو صرف یہ چھے سے ساتھ عمل ہے تو اس کو رزانہ کی بنیاد پر کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر ہے اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو اس کے کرشمے اور موجزات بھی بیان کرتا وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتا ہوں تو میں آپ کو بیان کروں گا کسی اور ویڈیو میں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ انبلیویبل ہے اور جو پانی آپ نے دم کیا ہوا ہے کوشش کریں آپ اپنے سر کو بھی لگائیں اس کے چند کترے اور باقی گھر والوں کے بھی جس جس کے لگا سکتے ہیں لگائیں اور پانی پیئیں اور گھر میں اور دکھان پہ دیواروں پہ چھڑکاؤ بھی کریں جو کوئی ملازمت کرتا ہے انشاءاللہ اس کے سر پہ پانی لگانے سے اس کی نخوست اور منخوست دور ہوگی اور اس کی ترقی ہوگی اور ہر بندہ اس کی عزت کرے گا اور اس کی ترقی بہت جلد ہوگی اور اگر کسی کا اپنا کاروبار ہے کوئی دکان ہے تو انشاءاللہ تلہ گھاکوں کا راش ہی راش ہوگا کاروبار بزنس دن دنگنی راہ چگنی ترقی کرے گا اللہ کے حکم سے لیکن اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اگر آپ ساری زندگی مال و دولت اور رزق چاہتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی کریں اور باقی عذکار کے ساتھ یہ صرف نماز فجر کے بعد چند منٹ کامل ہے سات بار سورے زمل کو لازمی پڑھ لیجی تو یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے مال و دول و رزق میں برکت پیدا فرمائیں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر دو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ گا آپ کے ایک شیر کانے سے جو کوئی قرآن پڑھے گا قرآن سنے گا انشاءاللہ اس کا عجر اس کا سواب آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا اور یہ وہ عمل ہے جس کا عجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا قرآن کو پڑھنے کا اپنا سواب اور اس کو پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ